اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد ماہ مبارک رمضان کے شروع ہوتے ہی بعض احکام روزے کے حوالے سے پوچھے جاتے ہیں جن میں سے بعض سوالات کا جواب اس ویڈیو کے ذریعے آپ کے خدمت میں پیش کریں گے جیسے روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانے کا حکم روزے کی حالت میں ڈرب لگوانے کا حکم روزے کی حالت میں بلٹ ڈونیٹ کرنا بلٹ ٹیسٹ کروانا اور سویمنگ کرنے کا کیا حکم ہے کیا روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے ایت اللہ بہجت ایت اللہ خامنئی اور امام خمینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر انجیکشن کمزوری کو برطرف کرنے اور طاقت دینے والی خصوصیت رکھتی ہو تو احتیاط واجب کے بنا پر روزہ باطل ہو جاتا ہے لیکن اگر عام انجیکشن ہو تو روزہ باطل نہیں ہوتا آیت اللہ فیاض، آیت اللہ وحید و خراسانی اور آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں کہ انجیکشن سے روزہ باطل نہیں ہوتا آیت اللہ مقاری میں شیرازی فرماتے ہیں کہ مسلز میں لگنے والے انجیکشن سے روزہ باطل نہیں ہوتا جبکہ رگ میں لگنے والے انجیکشن سے روزہ باطل ہو جاتا ہے کیا ڈرپ لگوانے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے آیت اللہ وحید و خراسانی، آیت اللہ خامنئی اور امام خمینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب کے بنا پر ڈرپ سے روزہ باطل ہو جاتا ہے آیت اللہ فازل الانکرانی اور آیت اللہ فیاض فرماتے ہیں کہ اگر ڈرپ میں کمزوری کو برطرف کرنے والی یا طاقت دینے والی خصوصیات موجود ہوں تو روزہ باطل ہو جاتا ہے لیکن اگر یہ خصوصیت موجود نہ ہو تو روزہ باطل نہیں ہوتا آیت اللہ نوری حمدانی آیت اللہ صافی اور آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ ڈرپ لگوانے سے روزہ باطل نہیں ہوتا اور آیت اللہ مقارم شیرازی فرماتے ہیں کہ ڈرپ لگوانے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے کیا روزے کی حالت میں تیرنا اور پانی میں سر ڈوبونا روزے کو باطل کر دیتا ہے آیت اللہ بہجت اور آیت اللہ وحید و خراسانی فرماتے ہیں کہ صرف تیرنا روزے کو باطل نہیں کرتا لیکن پانی میں سر ڈوبونا روزے کو باطل کر دیتا ہے آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ پانی میں سر ڈوبونا روزے کو باطل نہیں کرتا لیکن شدید مکروح ہے آیت اللہ بہجت اور آیت اللہ وحید خوراسانی اور آیت اللہ سیستانی کے علاوہ تمام مراجع اکرام فرماتے ہیں کہ صرف تیرنا روزے کو باطل نہیں کرتا لیکن پانی میں سر ڈوبونا احتیاط واجب کے بنا پر روزے کو باطل کر دیتا ہے کیا دمے کی بیماری میں مبتلا افراد حالت روزہ میں انہیلر یوز کر سکتے ہیں آیت اللہ فیاض اور آیت اللہ محقق کابولی اور آیت اللہ مکارم شیرازی آیت اللہ نوری حمدانی اور امام خمینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا آیت اللہ بہجت اور آیت اللہ وحید خوراسانی فرماتے ہیں کہ اگر شدید غبار کی صورت میں نہ ہو تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا آیت اللہ خامنی فرماتے ہیں کہ اگر لکویڈ یا کسی غیس کی صورت میں حلق میں داخل ہو تو احتیاط واجب کے بنا پر روزہ باطل ہو جاتا ہے اور اگر اسپریے کی بغیر روزے رکھنا مشقت کا باعث ہے تو اسپریے کا استعمال جائز ہے اور ماہ مبارک رمضان کے بعد اگر اسپریے کے بغیر روزہ رکھ سکے تو احتیاط واجب کے بنا پر قضا بجھا لیں کیا روزے کی حالت میں بلٹ ٹیسٹ کروانے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے اس سوال کے بارے میں تمام مراجع اکرام فرماتے ہیں کہ بلٹ ٹیسٹ سے روزہ باطل نہیں ہوتا کیا روزے کی حالت میں بلٹ ڈونیٹ کرنے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے اس سوال کے بارے میں تمام مراجع اکرام فرماتے ہیں کہ اگر خون ڈونیٹ کرنا انسان کے کمزور ہونے کا باعث بنے تو خون ڈونیٹ کرنا مکروح ہے البتہ اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا کیا روزے کی حالت میں پرفیوم استعمال کرنا جائز ہے اس سوال کے جواب میں تمام مراجع کرام فرماتے ہیں کہ روزے کی حالت میں خوشبو کا استعمال کرنا مستحب ہے لیکن خوشبودار پھولوں کو سونگنا مکروح ہے آخر میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو حقیقی روزہ داروں میں قرار دے آمین یا رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ